موسیقی تو ابھی لوگ کی اس سیریز میں آج ہم جا رہے ہیں ایک اعتحاسک مندر میں جو ہمارے سیتر میں دھونسا مندر نام سے جانا جاتا ہے تو چلیے پھر آج آپ کو پرواتے ہیں وہاں کا سفر چالو پھر چلیے پھر آج آپ کو پرواتے ہیں چلیے پھر آج آپ کو پرواتے ہیں موسیقی 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 تو گائز ہم لوگ آ چکے ہیں ایک اعتحاسک مندر جو ہمارے چھتر میں ہیں اور میرے گھر کے پاس وہیں ہیں اور یہ یہاں کا بہت ہی اعتحاسک مندر ہے جو کی دھونسہ مندر نام سے جانا جاتا ہے تو آئیے چلتے ہیں موسیقی 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 نہیں جا سکتے ہیں اوپر ہمیں تنگ موسیقی تو مہارا جی پڑ تو چار باجے کھولیں گے موسیقی 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 ہوا بس تھوڑی فوٹو فوٹو ویڈیو اگرہ سری را دے اوپر تک جانے آت کابا پانی تو کافی چاپ رہا ہے دیکھو آج ہم لوگ لیٹ ہو گئے کیونکہ یہ پچار بجے کھلتے ہیں ہم لوگ آئے ہیں دوپیر کے سامنے تو ہم لوگ آ چکے ہیں مندر کی چھت پہ یعنی ٹاپ پہ کہہ لیجے اور جہاں تک مجھے لگتا ہے جو میں نے جانکاری یہاں پہ آ کے لی ہے مہاتما جی سے لی ہے اور دوچہ لوگوں سے آل لی ہے جانکاری تو ان کے حساب سے یہ مندر لگ بھگ تین سو سے چار سو ورس پرانا ہے اور تف سے ہی گو سوامی جن یہاں پہ سنرکھن میں کار کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کار کر رہے ہیں اور ایک اور مہتپون بات ہے کہ گرو پونما کے دن یہاں پہ بھب بھندارے کا آئیو جن ہوتا ہے پرتی ورس کی طرح اور ہجاروں کی سنکھیں میں صرف دھالو یہاں آتے ہیں اور بھندارے کا آنند لیتے ہیں تو بہت ہی منورم درست ہے یہاں پہ چھت پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور کافی بڑے ایک میدانی چھتر میں اور ایک پروت کے اوپر یا پہاڑ پہاڑ کے اوپر یہ بنا ہوا کہہ سکتے ہیں تو یہ یہاں کی مہتتہ ہے اور چھت رواسیوں کے لیے بہت ہی ایک اعتحاسک مندر ہے موسیقی اس مندر کے آس پاس کو درسنی استھل بھی ہے جیسے کی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ایک یہ جو ہے گوپال سروور ہے اور گوپال سروور کی بھی ایک الگ اپنی مہتتہ ہے اور اس مندر کو درسن کرنے کے لیے جو بھی سردھالو یہاں آتے ہیں وہ یہاں اسنان کر کے ضرور جاتے ہیں اور بڑے بڑے پر میں بھی یہاں پر اسنان کرنے کی بہت ہی زیادہ مہتتہ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ میں نے زوم کر دیا ہے اور یہاں پہ ایک گوھسالہ بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور گوپال ساگر کو بھی آپ کو پاس میں جا کے ہم لوگ دکھائیں گے اور کچھ جانکاری ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو پہلے سے ہی اور بہت سے لوگ یہاں پہ پہ پہلے سے ہی آ چکے ہیں درسن کرنے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن جو لوگ نہیں آئے ہیں ان کے لیے یہ ویلوگ ہے اور سب لوگ دیکھ سکتے ہیں ویسے بات کوئی نہیں ہے اور یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں آنے کے لیے کیونکہ ہم لوگ آئے ہیں دو فیر میں ایک یا دو بجے سمتھیں اور جو بھگوان کے درسن آردھی ہے تو پٹ کھولتے ہیں وہ چار بجے اور صبح 10 بجے ان کے پٹ بند ہو جاتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں آگے موسیقی 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 ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں گوپال سروور چلا ہوئیئے گوپال سروور دیکھ کر آیا ہم لوگ موسیقی 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 گوپال سروور کی تو بات ہی مست ہے نرالی ہے کیوں ہے کہ نہیں ایک منٹ میرا مائک تو ابھی ہم لوگ آ رہے ہیں گوپال سروور سے اور یہ بھی اس مندر کے نرمان کے سمیہ ہی بنایا گیا تھا اور جتنی جانکاری مجھے یہاں پہ مل سکی ہے گو سوامی جندوارا وہ بات الگ ہے کہ میں وہاں تک کیمرہ اپنا فون کا کیمرہ میں نہیں لے جا پایا لیکن جو ہے وہ لگ بھکت 300-400 ورس پرانا ہی ہے موسیقی جب انگریجوں کے سمیہ یہ مندر ہوا کرتا تھا جب اس کا نرمان ہوا تھا تو ابھی گو سوامی جندو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے اس مندر جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس مندر کے بیچو بیچ سے ریلوے لائن نکلنی تھی جو یہاں پہ ابھی میں نے آپ کو ریلوے لائن دکھائی تھی اگر نہیں دیکھئے تو میں پھر سے دکھا دوں گا تو مہنت جی بتا رہے تھے کہ یہاں سے جب لگ بگ دو سو سال پرانی بات ہے کہ ریلوے لائن جب بچھ رہی تھی تو نکلنی تھی تو مندر کے بیچو بیچ سے نکالے آنے کیا اس کا جو روٹ تھا وہ مندر سے بیچو بیچ تھا لیکن پھر یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو بھگوان سری کرشن کا یہ مندر ہے تو انہوں نے کچھ ایسا کیا یا پھر اس سمیہ بھکتوں دورہ کچھ ایسا کیا گیا کہ وہ ریلوے لائن پورے مندر کو گھوم کے کرب لے کے ہی نکلتی ہے اور ایک یہاں پہ جو آپ میرے پیچھے کون دیکھ رہے ہیں اس کون کے بارے میں بھی کئی دھانہ پرسلیت ہیں اب مجھے پتا نہیں کہ وہ یہ والا کون ہے یا اس کے پیچھے ہے جو کون وہ والا کون ہے تو کئی کہانیاں اور کئی دھانہ جو ہے پرسلیت ہیں اور ایسا مہنتیج یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ بہت ہی پورانک اور بہت ہی جو ہے ایک دب وسکتی والے کون ہیں یہ اور یہ جو مندر ہے وہ تو آپ نے دیکھا یہ جو میں نے بھی آپ کو دکھایا اور یہ ایک بیچوں بیچ جو ہے جنگل میں ہی استحت ہے جو کی بستی سے تین سے چار کلومیٹر کی دوری پر استحت ہے تو یہ ایک پتھار نمہ یا ایک پہاڑ نمہ سن رچنا پر بھی مندر استحت ہے یہ ابھی مجھے جانکاری مہنتی جی سے پتہ چلی تو اب ہم لوگ آ گئے ہیں مندر کے باہر یہ مندر کا گیٹ ہے جس کے بارے ہم لوگ آئے ہیں اب باہر آ کر ہم لوگ جائیں گے اپنے گھر اور کریں گے vlog کا end ہاں لیکن اس کے پہلے ہاں یہ پرساد جو ہاں بھی گئے تھے ہم لوگ تو مہنتی جی جوارہ ہم لوگ کو دیا گیا ہے اور ابھی ہم آپ کو پٹری ضرور دکھائیں گے جو کرب ہوئی تھی جو انگریجیوں کے ساسن میں جس کو موڑا گیا تھا مندر سے لوڑتے ہوئے جب جا بھی رہے تھے اب لوڑ بھی رہے ہیں تب یہاں پہ ایک جنگل پڑتا ہے وہ آپ کو ضرور دکھائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی منورم لگ رہا ہے اور یہاں پہ سوکے سوکے پیڑ ہیں دیکھئے آپ خود دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے دیکھئے اور یہ جو کچھی پکڈنڈی ہے یہیں سے ہم لوگ آئے تھے اور یہیں سے ہم لوگ جا رہے ہیں اور ایک اور بھی راستہ ہے لیکن یہ راستہ ہم لوگ کے لئے سٹیویل ہے اور پاس میں بھی ہے اور یہ آپ چاروں طرف میرے دیکھ سکتے ہیں کتنا سارا جنگل ہے اور سوکے سوکے پیڑ لگے ہیں یہ پیڑ پتے جھڑ گئے ہیں ان کے اور آپ کو دیکھ رہا ہوگا اچھے سے یہ ہماری سیلن بھائی ان کو آج بہت مجھا آیا اور ہمارے ساتھ بلوگنگ کرنے میں ان کا بہت بہت دھنیواد جو ہمارے ساتھ ہیلپ کے لئے آئے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اور ابھی مجھے سیلن بھائی سے ایک نئی جانکاری ملی ہے کہ یہ جو پیڑ ہیں کیول اور کیول برسات کے ہی موسم میں ہی ہرے بھرے ہوتے ہیں یہ پیڑ جو ہے جن کا نام کردھری ہے کیوں سیلن بھائی کردھری کے ہی پیڑ ہے نا یہ جو آپ بتا رہے ہیں تو یہ جو ہے کردھری کے پیڑ ہیں اور اچھی جانکاری انہوں نے دیئے کہ یہ کیول برسات کے سمیں ہی ہرے بھرے ہوتے ہیں اور باقی موسموں میں یہ پیڑ جو ہے سسک ہو جاتے ہیں جن کی پتیاں بھی جھڑ جاتی ہیں اب جو ہم آپ کو پٹری دکھانے والے ہیں یہ وہی پٹری ہے جس کو مندر کے لیے کرو کیا گیا تھا یا موڑا گیا تھا انگریجوں کے بریٹش کالنگ سمیہ میں یہ دیکھئے یہی پٹری ہے جب ہم لوگ وہاں پہ پہنچے تو بہت زیادہ لیٹ ہو چکے تھے جس کی وجہ سے ہم وہاں پہ درسل نہیں کر چکے اور نہیں درسل آپ کو کرا پائے اور اس وجہ سے وہاں ہمیں کوئی بھی زیادہ لوگ نہیں ملے کیونکہ ہم لوگ انٹائیملی پہنچے تھے لیٹ پہنچے تھے پٹ بند ہو چکے تھے تو اب جتنے لوگوں سے جتنی جانکاری مل سکی وہ آپ تک پہنچائی ہے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں گھر اور کر رہے ہیں ویلوگ کا اینڈ یادی آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کیجئے سسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے اور اب ملتے ہیں آپ کو اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں